اسلام علیکم سمارٹ سلوشن یوٹیوب چینل کے ساتھ خالت اوان تو دوستو آج کی ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں ویسٹ پوائنٹ کے روٹیچری جو آون ہے کباب گرل یہ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بیکنگ آون ہے اس میں آپ گرلنگ کر سکتے ہیں بیکنگ کر سکتے ہیں روستنگ کر سکتے ہیں اور پیزا بغیرہ جو ہے اس میں آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ویسٹ پوائنٹ کا آون ہے جو کہ اس کا موڈل ہے ویڈیو ایف ٹو ایٹ زیرہ زیرہ آر کے سی ہے اور اس کی آج ہم کریں گے انبوکسنگ اور اس کے کچھ فیچرز اور اس کے جو ہے تھوڑا سے جو استعمال کا طریقہ وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے تو ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھئے کہ ویڈیو کو کوئی بھی وارڈ جو ہے اسے مس مت کرئے گا بہت ہی انفرمیٹڈ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ اس میں جو پروڈکٹ آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہی ہے سکرین میں بہت زبردست قسم کی ہے جس میں آپ باربی کیو بھی بنا سکتے ہیں روستنگ بھی کر سکتے ہیں گریلنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں پیزا بھی بنا سکتے ہیں بیکنگ بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور دوستوں میں زیادہ زیادہ اس کو شیئر کر دیا کریں اور جو دوست ہماری ویڈیو پر سب فرس ٹائم آرہے ہیں تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں جو سات گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور دبا دیا کر رہے تاکہ ہماری ہر آنے والی انفرمیٹر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اور اس کو انبوکسنگ کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے دوستو اس کے چند فیچرز ہیں پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چاہوں تو دوستو یہ روٹیٹ کرتا ہے اس کا جو آون ہے اس کے اندر گلل ہے وہ روٹیٹ فنکشن ہے اس میں اور اس کے ساتھ جو ہے وہاں گرلنگ ہے فل چکن آپ اس میں فل چکن جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں تصویر کی بھی دی ہوئی ہے اس کے جو بوکس ہے اس کے اوپر اور یہاں پر بھی فیچرز میں بھی لکھا ہوا ہے with کباب بار بی کیوں جو ہے فنکشن اس میں ہے ashes making کباب hot dog and grilled جو ہے اس میں آپ کیوں جو ہے اس کے میٹ کے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور grilling کر سکتے ہیں آپ اس میں روستنگ کر سکتے ہیں توسٹنگ کر سکتے ہیں بیکنگ کر سکتے ہیں تو یہ اس کے فیچرز تھے اور اس کی جو آپ کو میں بتاتا ہے چلو اس کی جو پاور ہے وہ پندرہ سو وارڈ کی ہے دو سو بیس دو سو چالیس وارڈ تک اور پچاس سے ساٹھ اس کے جو سائیکلز ہیں فریکنسی ہے وہ اس کی ہے تو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور اس کو بھی آپ کو فیزیکلی جو ہے اس کا ٹوٹلی جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو اس کی ہم نے انبوکسنگ کر دی ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ویسٹ پوائنٹ کا جو بیکنگ آون ہے گریلنگ آون ہے بیکنگ ہے روستنگ اینڈ توسٹنگ آون ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو میں آپ کو اس کی دکھاتا چلوں دوستو یہ اس کا سب سے اوپر جو ہے اس کا جو آپ ٹائمر ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ٹمپریچر اس کے ساتھ اس کو تھرمو سٹیٹ بھی کہا جا سکتا ہے ہیٹنگ تھرمو سٹیٹ کا جا سکتا ہے یہ ہنڈرڈ ڈگری سے لے کے تو ٹو فیفٹی ڈگری تک جو ہے سینٹی گریڈ تک جو ہے اب اس کا ٹمپریچر جو ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی اس کے بعد جو ہے یہ بند ہو جائیں گے اس کے روڈ اور اکورڈنگ ٹو جو آپ نے چیز بیچ میں بیکنگ کرنی ہے روستنگ کرنی ہے اس کے حساب سے آپ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں تو دوستو یہ آپ ایک سائٹ پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کے روڈ روڈ جو ہے اوپر والا روڈ ہے اور یہ ہے اس کا نیچے والا جو روڈ ہے اور یہ دوستو اس کی جو اندر روٹیٹ ہوتی ہے اس کی جو موٹر ہے اس کا ہے کہ ساتھ میں دونوں روڈ اور اس کی جو ہے اس میں ہم سائٹ پہ کریں گے اس سائٹ پہ کریں گے تو یہ اس کا روڈ روٹیٹ بھی کرنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ میں نیچے اور اوپر والے دونوں روڈ جو ہیں وہ آن ہو جائیں گے تو دوستو یہ ہم کریں گے تو اس پہ کریں گے تو روٹیشن جو ہوگی ساتھ میں اور لیکن اوپر والا ایک روڈ چلے گا تو اگر ہم اس کو اس طرح کریں گے تو روٹیٹ تو نہیں ہوگا لیکن نیچے اور اوپر والا دونوں روڈ اس کے آن ہوں گے تو یہ اس کا فنکشن جو ہے روڈ کے لیے ہے اور یہ نیچے آگیا اس کا دوستو ٹائمر یہ ٹائمر ہے یہاں سے یہ ہے یہ اس کا ایک منٹ سے لے کے تو ساٹھ منٹ تک سکسٹین منٹ تک کا جو ہے ٹائمر آپ اس میں لگا سکتے ہیں جیسے آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جیسے ہی اس کا آٹومیٹکلی یہ ٹائم ختم ہوگا تو اس طرح سے اس کی جو ہے وہ بزر آئے گی اور یہ لائٹ دی گئی ہے یہ پاور کے لیے ریڈ کل پاور کے لیے اگر اس میں پاور آ رہی ہوگی تو یہ لائٹ جو ہے وہ آن ہوگی تو فرنٹ اس کا دوستو اس کے فرنٹ جو ہے وہ گلاس ہے ٹیمپر گلاس میں ہے لگا ہوا ہے ساتھ میں اس کے یہ سٹیل کا روڈ ہے بہت ہی زبردست ہے اس کا نون میگنٹ سٹیل کا ہینڈل ہے اس کے دیا ہوگے ساتھ میں یہ علمونیم کا ٹاپ ہے اس کا تو دوستو یہ سارا ہی اس کا جو ہے یہ میچے بھی علمونیم میں اور گلاس لگا ہوا ہے سٹیل کا یہ دیا گیا ساتھ میں ہینڈل جس کو آپ آرام سے یوں کھول سکتے ہیں اور دوستو یہ بڑے آرام کے ساتھ جو ہے یہ اس طرح سے کھل جائے گا اور اس کے ساتھ جو اسیسریز دی گئی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں دوستو یہ اس کے ساتھ انہوں نے ہینڈل ہے وہ دیا گیا جس کے ساتھ آپ اس کی جو ہے ہاٹ ٹری جو ہے یہ نیچے والی جو ٹری ہے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ اور دوستو اس کے ساتھ جو ہے یہ روسٹنگ کے لیے یہ ہک دی گئی ہیں یہ آپ لگا سکتے ہیں جو رمووبل ہیں اور اس کو آپ اتار سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ اوپر اس کے جو ہے اسکیو لگے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کھول دیں گے تو یہ اس میں لوز ہو جائے گا اور یہ جو روڈ ہے یہ مکمل جو روڈ ہے یہ آپ اس کے اندر جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ موٹر ہے اور اس طرح سے آپ اس کو اس میں سیٹ کر سکتے ہیں پورے کا پورا جو ہے اس میں چکن لگا کے تو آپ اس کو روسٹ کر سکتے ہیں تو یہ بڑے ارام کے ساتھ یہ اتر جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نیکسٹ جو ہے دوستو اس کی مکمل جو ہے انسٹالیشن مینویل بک ہے آپ اس کو جو ہے آپ سٹڈی کر کے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹوٹلی یہ آپ کے لئے کسٹمر کے لئے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ہے اس کا جو آپ اس کی جو گرل وہ میں نے آپ کو دکھائی تھی روڈ لکھایا تھا تو اس کو جو ہے آپ یہاں سے جب وہ گرم ہوتا تو اسے تو اٹھا نہیں سکتے تو اس کے ساتھ آپ اس کو بہت ایزی طریقے سے جو ہے آپ اس کو اتا سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ اس نے ہینڈل دیا گیا یہ گرل ہے جو رکھی ہوئی ہے اس میں آپ گریلنگ کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ ہٹا دیں تو نیچے جو ہے یہ اس کے نیچے جو ہے نون سٹک جو ہے ٹری دی گئی ہے جس میں آپ بسکٹ کےک وغیرہ جو ہے اس میں بیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نون سٹک جو ہے اس میں یہ ٹری ہے جو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس میں کیک بنا سکتے ہیں اس میں بسکٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں اس میں پیزا بھی آپ بنا سکتے ہیں تو دوستو اب اس کے روڈ دوستو یہ اس کے روڈ ہے یہ دو روڈ نیچے ہیں اور دو ہی روڈ جو ہیں وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو اب دکھاتا چلوں اس میں آپ اس میں ساتھ یہ آپ کو دکھایا کہ یہ ساتھ یہ ٹری دی گئی ہے اور نیکسٹ جو ہے دوستو اس کے ساتھ یہ دی گئی ہے اس کے لیے بار بی کیوڈ کے لیے اور بار بی کیوڈ کے لیے ساتھ میں اس کی جی ہیں یہ سٹیک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سٹیل کی جو ہے سیخ بھی کہہ سکتے ہیں جو اس کے ساتھ بہت ہی آرام کے ساتھ جو ہے رجسٹ ہو سکتی ہے تو اس کو میں آپ کو فٹ کر کے جو ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ دوستو اس کو ہم نے یہاں سے اس کو جو ہے لوز کر لیا اور اس کو جو ہے بڑے احرام کے ساتھ آپ اس کو اس سے نہ سے اس کو لگ کر سکتے ہیں یہ لگ ہو گیا اور آپ کی یہ جو روڈ ہے یہ بالکل غالی ہو گیا تو اس کے اوپر وہ کس طرح سے فٹ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں فٹ کر کے جی دوستو تو اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کو اس کے ساتھ فٹ کر لینے یہ بھی بلکل ایزی جیسے اس طرح سے آپ نے بہت دیکھے تھے اس کے ہک لگے ہوئے تھے چکن کو آرڈ کرنے کے لیے اس طرح سے آپ اس نے یہ جو ساتھ میں ساتھ دی گئی ہیں اس کو آپ اس طرح سے فٹ کر لیں اس روڈ کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ادھر بھی سیم اسی طرح اور یہ جو ہے اس کے باربی کیوب کے لیے جو سیکھیں دی گئی ہیں ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ فٹ کر دیں گے تو اس کے ساتھ یہ اور بھی ساتھ میں دی گئی ہیں یہ تقریباً جو ہے پانچ سیکھیں ساتھ دی گئی ہیں جس میں آپ باربی کیوب بنا سکتے ہیں اس میں حرام کے ساتھ جو ہے آپ اس کو یہاں پہ گھر میں اور یہ آسانی کے ساتھ اور اس طرح سے جو ہے ہم اس میں اس کو فٹ کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں فٹ ہو چکا ہے تو اسی طرح یہ روٹیٹ کرے گا اس کے روڈ جو ہیں یہ آن ہو جائیں گے دونوں تو یہ اس میں کام کرے گا اس طرح بہت ہی ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن بہت ہی زبردست یہ اون ہے بہت ہی جو ہے اس میں آپ جیسے کے مائکرو ویگ اون ہے اس میں آپ صرف گرلنگ اور کوکنگ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے سارے کام آپ کو سوائے ایک مائکرو کے باقی ٹوٹلی جتنا بیکنگ ہے روستنگ ہے گریلنگ ہے جوسٹنگ ہے آپ اس میں کھا سکتے ہیں باربیٹیو بنا سکتے ہیں اس میں آپ پیزا بنا سکتے ہیں اس کے چمپریچر کی حساب سے آپ کو اس کو پہلے جو ہے پری ہٹ کر سکتے ہو اس کو تو بہت ہی زبردست جو ہے یہ پروڈکٹ ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے ویسٹ پوائنٹ کا جو ہے بیکنگ اون ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں بتائیے گا ضرور اور اچھی لگی ہے تو دوستو لائک ضرور کر دیا کریں اور دوستو ہمیں جو ہے اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اسے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کا اس میں کچھ بھی جو ہے وہ خرچ نہیں ہوتا تو نیکسٹ جو ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ